بکرا فربا کرنے کا طریقہ دوستو آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو دوستو آئیے بینا ٹائم میں اس کے سیدھا اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں دوستو بکرا فربا کرنے کا طریقہ خسی بکروں کے لیے تاکہ زیادہ فربا کیا جا سکے دوستو یہ خسی بکروں کے لیے ہے دوستو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی دوستو وہ چیزیں ہیں سرسوں کا تیل چار کلو لہسن ایک پاؤ کلونجی ایک پاؤ میتھرے ایک پاؤ جوائن ایک پاؤ دوستو یہ چیزیں ہیں چھے ان کو آپ نے لے لینا ہے جتنی مقدار میں نے بتائی ہے اور دوستو اس کے بعد میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا کیا کیا آپ کو لینا ہے اور دوستو اس کا جو پرسیجر ہے سب سے پہلے آپ نے ہلکی آنچ پر تیل رکھنا ہے اور سب کچھ اس میں ڈال دینا ہے تب تک پکانا ہے جب تک سب اوپر نہ آ جائے یعنی تیرنے لگے پھر چھان کر آپ نے سب کچھ الگ کر لینا ہے یعنی کہ میرا مطلب پھر چھان کر آپ نے تیل کو الگ کر لینا ہے اور جانوروں کو دینا ہے یہی دوستو آسان سا پرسیجر ہے اور یہ تیل روزانہ جو ہوگا جو آپ نے چھان کر رکھا ہوگا وہ دس سی سی بکرے کو دینا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ دن بعد بیس سی سی ایک ماہ بعد تیس سی سی دو ماہ بعد چالیس سی سی روزانہ رات کو دینا ہے اللہ کے کرم سے دوستو آپ کا جانور جو گا وہ بہترین تیار ہوگا گرمیوں میں سرسوں کا تیل دینا ہے اور سردیوں میں دوستو تیل کا تیل دینا ہے تو دوستو یہ تھا پرسیجر جو چیزیں تھی وہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہتا ہوں کورسی چیزیں آپ نے لینی ہے سرسوں کا تیل آپ نے چار کلو لینا ہے لہسن ایک پاؤ لینا ہے کلونجی ایک پاؤ لینی ہے میتھرے ایک پاؤ جوائن ایک پاؤ دوستو یہ سب کچھ لینا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفکیشن بیل کو کلک کیجئے تاکہ اسی طرح کی گوڑ فارمنگ سے ریلیٹیڈ اور جانوروں سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں کنیکٹ سورو میں تب تک اللہ حافظ